دھر بھوپال میں بڑے تالاب اور شیطل داس کی ریٹیننگ وال پوری طریقے سے خوکلی ہو چکی ہے تیس سے چالیس سال پرانی یہ دیوار پوری طریقے سے جر جر ہو چکی ہے حالانکہ بارش سے پہلے اب نگم پرشاسن کھالی پڑی وال کو کنکریٹ سے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر زیادہ جانکاری دے رہی ہماری سموادتہ امرتان شید جوشی جر ہو چکی ہیں اور تیس سے چالیس سال پرانی ہے اور اگر ہم بات کریں بڑے تالاب کی جو ریٹیننگ وال ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے طرف ایک بار ہم اگر نظر ڈالیں تو یہ جو وال ہے یہ پوری طریقے سے پرانی ہو رہے کے کارن دھس چکی ہے آپ دیکھیں یہاں پر کتنا زیادہ ڈامیج ہو چکا ہے پوری جو وال ہے نیچے سے وہ ٹوٹ چکی ہے شیطل داس کی جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اور بارش کے وقت کسی بھی سمیں یہ جو دیوار ہے یہ دھس سکتی ہے کچھ بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کی پوری وڑی ہم کہہ سکتے ہیں دیوار ہے جو کی بڑے تالاب کو پورا سرکشت کرتی ہے پوری ایک باؤنڈری بناتی ہے تو یہاں پر آج نگنگم ادھکاری بھی موجود ہیں اور یہاں پر وہ نیرکشن کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو وال ہے وہ پوری طریقے سے ڈامیج ہے خوکلی ہو چکی ہے نگنگم کی ادھکاریاں پر نیرکشن کرنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جل سے جل بارش کے پہلے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس وال کو بھڑ دیا جائے انہوں سے ہم باتشیت کریں گے سر پوری وال دیکھیں یہاں پر خوکلی ہو چکی ہے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جل سے جل اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا کیا کرنا ہے نگنگم اس کے لیے اس کے لیے کیا ہے یہ ریٹیننگ وال کافی پورانی ہے ہمارے سنگیان میں جیسے ہی یہ بات آئی تو ہم لوگوں نے اس کو کانکریٹنگ سے کام کرنا ریپیئر کر کے درست کرنے کا کام کیا ہے اور ایک پیٹ لگوک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے باقی چار اور پیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم جلدی سے جلدی پورا کریں سر کب تک ہو جائے گا کہ دیکھیں پولی دیوار بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہاں پر کانکریٹ سے پورا کیا بھر دیا جائے گا بلکل کانکریٹ سے بھر دیا جائے گا چونکہ کیا ہے یہ واتری اسٹرکچر میں یہ کام کرنا ہوتا ہے کانکریٹنگ کا اور آر ایم سی سے کام ہوتا ہے پمپنگ کر کے انجیکٹ کر کے کانکریٹ پور کرنا پڑتی ہے تو اس میں تھوڑا سمائے لگتا ہے پھر بھی ہماری کوشس ہے کہ جلد سے جلد اس کام کو پورا کیا جائے لیکن جو یہ جڑ جڑ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ حادثے کا سبب کبھی بن سکتی ہے اس کو لے کر نگر نگم بھی اب الارٹ پر ہو گیا ہے اور کانکریٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو دیرے دیرے اس دیوار کو پورا بھرا جا رہا ہے نگر نگم کا یہ کہنا ہے کہ پانی کا جو والز ہوتے ہیں ان پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جلد سے جلد یہ جو دیوار ہے یہ پوری طریقے سے بھری جا رہی ہے اور پوری دیوار کو پورا ٹھیک سے بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی حادثہ آنے والے سمئے میں بڑے تلابیہ بھوپال میں نہ دیکھنے کو ملے کیامرمن ویجی شیشکر کے ساتھ امرتان شیجوشی نیوز پرنڈی فرم اندردی شتیزگر بھوپال